اسبطہ ملہم چیطان و حجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی السر والا تو اسر و تمام بالخیر وابی کرنا اس تعیر آمین یا الہ ی آمین ربی زیدنی رو ربی زیدنی رو ربی زیدنی رو ربی زیدنی رو آناظرین آج ہم جو دیکھیں گے فردر انڈو پیسیفک ریجن کے ہی ٹوپیک کو ہم فردر کونٹینئو کریں گے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ what USA has been doing in Indo-Pacific region کیونکہ ہم نے اس سے پہلے جو دیکھا تھا ہم نے Indo-Pacific کی importance دیکھے اس کی terminology دیکھے اس میں US کے interest دیکھے اس میں China کے interest دیکھے اب آج ہم دیکھیں گے کہ USA کیا کر رہا ہے Indo-Pacific region کے اندر پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ China کیا کر رہا ہے Indo-Pacific region کے اندر ٹھیک ہے اور فردر ہم پھر اپنے اس کو topic کو continue کرتے رہیں گے اب سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ Kurt Campbell یہ US کے coordinators تھے جو کہ Indo-Pacific command کے انہوں نے کہا تھا کہ US policy towards China will now be pursued with a new set of strategic parameters in which the dominant paradigm is going to be competition مطلب کہ the United States of America has decided to compete with the People Republic of China ٹھیک ہے مطلب کہ انہوں نے اپنی policy اب بنا لی ہے کہ اب ہم نے China کے ساتھ compete کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب وہ maximum courses اپنی کر رہے ہیں اب وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں اس کو ہم آج فردر دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں alliance building کر رہے ہیں ٹھیک ہے alliance building کا اگر آپ کو میں example دوں تو quad ٹھیک ہے اس کے بعد جی اوکس اس کے بعد جناب i2 u2 یہ میں already بتا چکا ہوں آپ کو اس کے بعد جی US India کیا نیکسس ٹھیک ہے یہ صرف انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جو میجر میجر ہے یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ economic warfare اس نے trade war کیوں یا start اس کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سی مطلب کہ جو چیزیں ہیں وہ start کیوں ہیں یہ trade war کے اندر کیا ہوتا ہے آپ imports اور exports کے اوپر یادہ سے زیادہ sanctions لگا دیتے ہیں sanctions اس طریقے سے کہ آپ اپنے tariffs increase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ چیزیں چائنہ سے منگوا رہے ہیں افار example United States of America جو تھا وہ چائنہ سے steel وغیرہ کچھ منگاتا تھا تو اس نے اس steel کے اوپر tariffs لگا دی ہے اب کیا ہوگا کہ وہ جو United States of America کے لوگ جو چائنہ سے اس سیم سیل منگواتے تھے وہ ان کو چائنہ سے سیل منگواتے ہوئے مہنگی پڑے گی تو وہ اس لیے کوشش یہ کریں گے کہ وہ وہاں سے نہ منگوائیں وہ اپنی ہی جو لوکل انڈرسٹی ہے اس کو وہ کریں وہ سب کریں اب اس سے نہ دو فائدے ہوں گے پہلا یو ایس جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا وہ independent ہو جائے گا ان ٹرمز آف سٹیل فرام چائنہ سیکنڈی اس کے اپنی جو لوکل انڈرسٹی ہے وہ بھی گروہ کرے گی حالانکہ یہ ان انٹرنیشنل ڈیلیشنس یا ان انٹرنیشنل لاؤ جو ٹریڈ لاؤز ہیں اس کے یہ اگینس ہے اس کو کہتے ہیں پروٹیکشنیزم ٹھیک ہے مطلب کی جو ایک پروٹیکشنیز پولیسی ہے لیکن کیونکہ وہ ہے جی وہ دنیا کی سپر پاور ہے تو وہ یہ کر سکتی ہے کر ان اسینس سکتی ہے کہ پولٹیکلی کیونکہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر کوئی روکنے والا ہو تو وہ اس کو روک سکتا ہے اس کے بعد یہ لاو فیر اب محتریف قسم کے نا انہوں نے لاؤز جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اسلاموفوبیا ایکٹ جو ہوا تھا اب ساری جتنی بھی دنیا کی مسلم وال تھی اس نے کہا جی یہ ہمارا کام ہو گیا پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے یہ کر دیا یہ ہم نے نہیں کیا تھا یہ یونائٹر سیس آف امریکہ کا کام تھا اور اس نے یہ کیوں کیا تھا ٹو کنڈیم چائنہ آور ایگر مسلم ٹھیک ہے یہ اسلاموفوبیا جو مسلم ورڈ اپنا وہ جو ایک کر رہی ہے نا کہ ہم ہم نے یہ کر لیا ہم نے یہ اس طریقے سے کر لیا یہ آپ نے نہیں کیا آپ ساری جنگی لگے رہتے آپ سے یہ نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے یہ صرف یونائٹر سیس آف امریکہ نے چائنہ کی وہ جو ایک مضمت کرنی تھی نا آن اویگرز مسلم وہ اس سینس میں انہوں نے یہ کام کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ تائیوان کی بات کی جائے تو ہانگ کان کی بات کی جائے اس کے اوپر بھی یو ایس کے اندر انہوں نے مختلف لاز جو تھے وہ امپلیمنٹ کیے تھے تو پنش چائنہ ونیٹ کمس تو ٹائیوان اینڈ ہانگ کان اس کے بعد یہ ڈپلومیٹک وارفیر تو اس میں یہ ہوا تھا ہے کہ ہوسٹن کے اندر چائنہ کا ایک جو ڈپلومیٹ تھا جو ڈپلومیٹک ایمبیسی تھی جو واہاں پر تو انہوں نے اس کو خالی کروا دیا ہوسٹن یونائٹر سیس آف امریکہ کے اندر تھات وawi امریکہ نے پھر سوری چائنہ نے انڈیٹ آلییشن کیا کیا تو ان کا ایک چینگڈو کے اندر ڈپلومیٹر سٹیس کی جو ایمبیسی تھی یہ جو ایک ڈپلومیٹک ایش وارفیر تھا انہوں نے اس کو خالی کروا تو یہ ایک جو ڈیپلومیٹک وارفیر تھا وہ بھی سٹارٹ ہو گیا اب میں نے کیا بتایا آپ کو پہلے آلائنس بیلڈنگ کر رہا ہے اس کے بعد ایکانومک وارفیر کر رہا ہے ٹریڈ وار لا فیر کر رہا ہے جو لاوز مختلف قسم کے وہ آپ جو وہ اپنے ملک کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیپلومیٹک وارفیر اور ان کے اوپر ہے ٹیک وارفیر ٹیک وارفیر کیسے کہ مختلف جو بھی ٹیلی کوم کی کمپنیز ہیں جو ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں جو ٹریڈ کی کمپنیز ہیں جو ٹریڈ کی کمپنیز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وہ سپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اندہ آپ فور ایسیمل ہواوے کو دیکھنے شاومی کو دیکھنے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اس طرح کی زیٹی کو دیکھنے اس کو نہ اس نے بہن کر دیا تھا یونائٹس ایس آف امریکہ کے اندر بھی اور اس کے علاوہ جو اس کے میجر آلائز ہیں جن میں آپ یورپی یونین کو لگا لیں اس کے علاوہ انڈیا دیکھنے ویتنام ساؤتھ کوریا جپان اس طرح کے جتنے بھی کانٹریز ہیں وہاں پر چائنہ کے لیے وہ ٹف ٹائم کریٹ کر رہا ہے یمینکہ چائنہ کی جو کمپنیز ہیں ان کے لیے وہ کافی ٹف ٹائم کریٹ کر رہا ہے ایونکہ جب بائیڈن آیا تھا تو اس نے بھی وہ جو سیم پروسس تھا اس کو کانٹینیو رکھا تھا تو یہ تقریباً چار سے پانچ قسم کے کام ہیں جو کہ یونائٹر سیس آف امریکہ ان اس ایرہ میں وہ کام کر رہا ہے آلائنس بیلڈنگ تو پرسو اب وہ اس کے جو آلائنس بیلڈنگ کیوں کر رہا ہے اس کے دو میجر آبجیکٹیوز ہیں پہلا مینٹین ایشیا آرڈر ٹھیک ہے مطلب کہ وہ ایشیا کے اندر اپنی جو ایک ہیجیمونک پاور ہے اس کو وہ مینٹین لکھے اور سیکنڈ وہ کنٹینمنٹ آف چائنہ ٹھیک ہے اس کے بعد جی رافائل بہر روٹ ان دہ گارڈین بائیڈن سمیشن ان کارنوال ایس این ایفرٹ تو ریکروٹ آلائیس فور ڈا نیکس کول وار جو کارنوال کے اندر جی سیون کی سمیٹ ہوئی تھی تو اس کے اوپر گارڈین کی ایک آتھر ہے رافائل بہر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو بائیڈن اب جی سیون کی سمیٹ کے اوپر جاتا ہے وہ بیسیکلی وہاں پر جا کے کیا کرتا ہے اس آلٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے چو ریکروٹ آلائیس فور ڈا نیکس کول وار ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آکس ہو گیا کوارڈ ہو گیا کوارڈ 2.0 ہو گیا اس طرح کے آل پر بہت سے جو آلائنس ہیں وہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے جیپان اور اسے لیا کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا تھا رہا ہے اسی پروکل ایکسس اگریمنٹ یہ بھی بلکل اسی مقصد کے لیے ہی تھا کہ ہم نے چائنہ کو کنڈم کرنا ہے اس کے بعد جی فائی وائی الائنسز ہو گیا بلو ڈاٹ نیٹ ورک ہو گیا یو ایس انڈیا نیکسز ہو گیا ٹھیک ہے فائی وائی الائنسز یہ ہے کہ ان کا نا انٹیلیجنس پیس الائنس ہے جس کے ذریعے انہوں نے مختلف جو بہت ہی ہائی پروفائل جو کیسز ہوتی ہیں ان کی انویسٹیکیشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بلو ڈاٹ نیٹ ورک بھی تھا اس کو آپ نے ایک بار گوگل کرنا ہے اور آپ نے صرف اس کی ایک سے دو لائنیں آپ نے کمنٹ باکس میں شیئر کرنی ہے کہ بلو ڈاٹ نیٹ ورک کیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر جو یو ایس انڈیا نیکسز ہے اس کو ہم پروپر ڈیٹیل کے اندر لکھیں گے دیکھیں گے کہ یو ایس انڈیا نیکسز کس طریقے سے انڈو پیسیفک کے اندر کیا کیا کر رہا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یو ایس کیا کر رہا ہے انڈو پیسیفک ریجن کے اندر اب نیکس ہم دیکھیں گے کہ چائنا کیا کر رہا ہے اور اس طریقے سے ہم اپنی سیریز کو کانٹینیو کریں گے آپ دیکھیں اگر فور ایزامپل آپ اس چینل کے اوپر فور دہ ویری فرس ٹائم آیا ہے تو آپ اس چینل کو ایکسپلور کریں اس کے اوپر تقریبا 530 540 فیڈیوز 540 فیڈیوز میں آلڑی بنا چکا ہوں and they are all relevant to your CSS and PMS ٹھیک ہے میری maximum questions ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں خود بہت بیزی ہوتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں صرف ایک relevant قسم کے material جو ہوتا ہے extreme relevant میں صرف وہی اس چینل کے اوپر ڈالتا ہوں آپ اس کو ایکسپلور کریں اگر یہ آپ کے لئے beneficial ہو تو آپ اسے سبسکرائب کریں and share with others people thank you اللہ حافظ